ملک صاحب 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 دلد plaster رہے میں مجھے بہئے مجھے مجھے موسیقی 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 لگتا ہے تم مجھے نیچے ہی بھول گیا ارے تم بھی کوئی بھولنے والی چیز ہو جانا تو پھر اتنی دیر اندر خسر خسر کس سے کر رہے تھے تمہاری خیالوں سے زندہ سلامت لڑکی چھوڑ کر اس کے خیالوں سے باتیں کرنے والے شاید پہلے لڑکے ہو تم پاگل ہی تو کر دیا ہے تم نے جب سے تمہیں دیکھا ہے دل چاہتا ہے کہ تمہاری ان کالی کالی زلفوں کے سائے تلے ساری زندگی گزار دوں اور ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب جانے کو جیت جاتا ہے رخصانہ رخصانہ میرا نام تو رینہ ہے ارے نام کو گولی مارو باہر کو نایا ہے باہر ہماری بدنامی ہے اکیلی لڑکی اکیلا لڑکا اور بند کمرہ ارے کیوں مجھے حدود روڈنس کیس میں اندر کرانا چاہتی ہو میں تو مرضات ہوں لیکن اگر یہاں تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو تمہاری تباہی وربادی ہو جائے گی پھر میں کیا کروں تمہیں کام کرو اس کمرے میں نہیں نہیں تمہیں کام کرو تم اس کمرے میں جلدی اس کمرے میں ادھر چھپ جاؤ جلدی سے تمہارے پیچھے تمہارے دوستوں کیا آنا ممنوع ہے کیا نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ تمہیں تو سوکھ کالیج میں ہونا چاہیے تھا اچھا مجھے کالیج میں ہونا چاہیے تھا اور تمہیں اپنے دوست کے فلیٹ پر کہاں ہے تمہارا دوست وہ یہاں یہاں تو کوئی بھی نہیں کوئی بھی یہ کیا کر رہی ہو رانی یہ دروازہ کھولو اور تم تم جاؤ لیکن کیوں جانم کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی نہیں نہیں جانم تم تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو تمہاری کالی کالی زلفوں کے تلے بیٹھنے کو جی چاہتا ہے لیکن کیا کروں اکیلی لڑکی اکیلا لڑکا اور بند کمرہ کیوں مجھے حدود اورڈیننس کے تحت اندر کرانا چاہتے ہو میں تو مرزات ہوں میرا کیا ہے لیکن تم بدنام ہو جاؤگی جاتی ہے تو تمہارے ساتھ اب میں کروں گی سارا کالیج ٹھیک کہتا تھا کہ لڑکیوں کو چکر دینا تمہاری عادت ہے اچھا تو آج تک تم مجھے چکر دیتے رہے چکر تمہیں نو 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 جانم میں تو اس کو جانتا بھی نہیں پتہ نہیں کہاں سے اندر آگئی ہے میں بتاتے ہوں اور یقیناً مجھے بھی بھول چکے ہوں گے کون ہیں آپ میں تو آپ کو نہیں جانتا میرے خلاف یہ کوئی سازش ہے سازش سازش نہیں یہ سچ ہے مارو اسے موسیقی راجہ صرف تمہارا احرانی وہ دن دونوں نے مل کے مجھے تمہارے خلاف ورغل آیا تھا ورنہ میں تو صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں اچھا مجھے تو پہلے ان دونوں پہ شک تھا موسیقی 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 ہائے اللہ یہ کیا ہوا میرے لال کو کچھ نہیں ماں معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا واہ برخوردار واہ ارے وہ یہ کیسا ایکسیڈنٹ ہے جس میں صرف تمہارے کپڑے پھٹے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہوا توبہ توبہ کریں شکر نہیں کرتے ہمارا پیٹا صحیح سلامت گھر آ گیا ہے راجہ کی اببہ اوہ مہیں مر گیا نا ارے باولی پکی تھٹھی سے اٹھا کے تمہیں یہاں ڈیفنس میں لے آیا پندرہ ہزار روپے مہینہ کرایا دے رہے ہیں اس گھر کا کہے کے لیے صرف سٹیٹس کے لیے اور تمہوں کے بہن کی بہن لگی بھی ہو کہ منہ کے اببہ راجہ کے اببہ ارے بھائی تم مجھے راجہ کا ڈیڈی بھی کہہ سکتی ہو راجہ کا پاپا بھی کہہ سکتی ہو اگر ہمارے سٹیٹس کا گریڈ بڑھا نہیں سکتی تو اس کو کم از کم کام تو نہ کرو آپ فکر نہ کریں ڈیڈ آپ کے سٹیٹس کا گریڈ میں بڑھاؤں گا جہاں جہاں اس قسم کے ایکسیڈنٹ کر کے اگر ہر روز آتے رہنا پھر تو صرف ہمارے سٹیٹس کا گریڈ تو بڑھنے سے رہا ہاں ہماری آمدنی پہ آپ کے خرچے کا بوجھ ضرور بڑھ جائے گا کوئی بات نہیں بیٹا لکھ دیں گے لکھ دیں گے تمہاری اس پھٹی ہوئی شرٹ کا خرچہ بھی تمہارے نام کے ریجسٹر میں کیسی باتیں کرتے ہو جی کبھی کسی باپ نے اپنے اولاد پر خرچ ہونے والی رقم بھی گینی ہے میرا نام میراجدین بروکر ہے بھاگوری میں تو کس سے بات کرنے کی بھی پیچھے لے لیتا ہوں اور یہ جو کیا ہے نا اس پہ تو خرچہ کر رہا ہوں میں بزات خود تم تو جانتی ہو اس کی دائی سے لے کر کل تک کا تمام کا تمام خرچہ درج ہے اس ریجسٹر میں یوں سمجھ لو کہ راجہ میرا بیٹا نہیں ایک بوند ہے اور جس دن یہ ہنڈرڈ ٹائمز میں لگ گیا نا تو پھر میں میراجدین بروکر سے بن جاؤں گا مد شے مد شے مد شے یہ چیز بڑی ہے مست مست رنگ تو کمال ہے میں تو فین ہوں اس کا لڑکا چلتی بھی خوب ہے چال بھی مستانی ہے بھی کمال ہے ایک لٹل میں ستر کلومیٹر کرتی ہے آرے یار کس کی بات کر رہے ہو سالے میں تو لڑکی کی تاریف کر رہا تھا تاریف تک تم رہو تو ٹھیک ہے راجہ اگر تم اس لڑکی کے چکر میں پڑ گئے نا تو یہ لڑکی تمہیں ایسا چکر دے گی کہ تم ساری زندگی لڑکیوں کو چکر دینا بھول جاؤ گے چیلنج اور وہ بھی راجہ صاحب کو اوہ اس لیے کہ میں اسے جانتا ہوں کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی میں نے بھی اسے سکول میں ایک دفعہ فانسنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر میری ایسی درگڑ بنائی کہ مجھے وہاں سے انڈر لیئر میں بھاگنا پڑا ارے تم جیسے سڑک چھاپ آشک تو لڑکیوں سے کپڑے ہی اتروا سکتے ہو اوہ کرن اگر تمہارے سامنے کپڑے اتار دے تو میں سو کی جگہ ہزار دوں گا تو لگ گئے شرپ ڈنڈڈڈڈ ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ایکسکیوزمی یہ جی وہ میری بک تو رہی گر گئی جو تم اٹھا کر دینے کے بہانے مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہو دیکھو مسٹر یہ لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے پرانے طریقے ہیں میں ان سے اپنے پرس میں ہوتی کوئی نیا طریقہ سوچو ارے مس او مس آپ جو کوئی بھی ہیں مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں میں تو آپ کو نیو ایڈمیشن سمجھ کے کالیج کے رول سمجھا رہا تھا تاکہ آپ کو کوئی فون نہ بنا سکے بائی دے بے وہ کون سا رول ہے جسے ہم نہیں جانتے کلاس روم میں بیٹنے کا سرٹیفیکٹ ہے آپ کے پاس کلاس روم میں بیٹنے کا سرٹیفیکٹ جی ہاں سرٹیفیکٹ آج کل دنیا میں نئی بیماریاں نکھ لی ہیں اور جو نیا ایڈمیشن اس کالیج میں آتا ہے اسے پہلے ڈاکٹر ساپ سے سرٹیفیکٹ لینا پڑتا ہے او آئی سی بائی دے بے یہ ڈاکٹر ملیں گے کہاں پر ییس جی فرمایے سر میں میڈیکل چیک اپ کے لیے آئی ہوں اچھا اچھا آئیے یہاں تشریف رکھیں اب لیٹ جائیے موسیقی اور پورت بنادر تاو موسیقی موسیقی گلن موسیقی 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 فیس ایکسیلنٹ سر لگتا ہے انہیں کسی لڑکے نے پھول بنایا ہے موسیقی ایسیلنٹ وہ میرا پرچ چھین کر اس بیلڈنگ کی طرف گیا ہے آپ فکر نہ کریں میں دو مرد میں آپ کا پرچ لے کے آتا ہوں موسیقی بے شرم بے حیاء تمہاری یہ چڑھا کہ تم لیڈس باتھروں میں بھی خوش آئے ہو موسیقی 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 یہ جھوٹ بول رہی ہے میس اچھا لڑکیوں پکڑلو اسے اور خواب بیٹائی کرو آئے 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 کرا آئے 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 ou کو کیا مر گئی تو میں سیٹ تمہاری ماں سیٹھانی اور تم راجہ صاحب بن جاؤ گے مجھے نہیں بننا کوئی راجہ صاحب واجہ صاحب میں راجہ ہی ٹھیک ہوں رے اس باولے کو سمجھاؤ کہ جو تھارا تام چھاں میں نے پھلایا ہوا نا اس کو راجہ صاحب بنانے کے لئے پھلایا ہے اور وہ ہے وہ وہ والا راجہ بننا چاہتا ہے وہ لگتا اس کے نصیب میں لمبی لمبی گاڑیاں نہیں ہیں موسیقی موسیقی تم اس دن کی مار بھول گئے جو آج پھر میرے راشتے میں آگئے ہو یہ اسی دن کی مار کا اثر ہے کرن کہ میں آج تمہاری راہوں میں امن کا پیغام لیے کھڑا ہوں آج سے دشمنی ختم اور دوستی شروع دوستی اور تم سے تم جیسوں کو تو میں اپنی دشمنی کے لائق بھی نہیں سمجھتی انکار مت کرو کرن برنا میرا ضمیر مجھے زندگی بھر ملامت کرتا رہے گا کہ میں نے خوبصورت لڑکی کا دل دکھایا پلیز یمن کا پیغام قبول کر کے مجھے ماف کر دیجئے اوہ تینکیو 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 یہ سب پاگل ہو گئے ہیں یا آج میں نے ہی کوئی اجوبا ڈریس پہن رکھا ہے تو نے اجوبا ڈریس نہیں پہن رکھا اپنی کمر پہ بے حیاء کا اشتہار لگا رکھا ہے یہ دیکھو رچا کا بچا موسیقی راجہ ساپ ڈانس کریں سڑکو پیرو مینز کریں نکھ رہي نمجھ کو دکھاؤ لڑکی آؤں میری باہوں میں سماؤ لڑکی راجہ ساپ ڈانس کریں سڑکو پیرو مینز کریں آرے نکھ رہی نمجھ کو دکھاؤ لڑکی آو میری باہو میں سماؤ لڑکی راجہ ساو بیرس کے لئے سڑکو پیلوں بیرس کے لئے موسیقی 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 مانگ لے ہسینہ دل کا نگینہ تجھ پہ ہے راجہ جے کی نظر کرم موسیقی روپتی ہے راہی پریوں کی باہی دل یہ کسی کو کبھی دیتے نہیں ہم موسیقی ہم سے اگر پیار کر لوگی تم دامن موغابات سے مر لوگی تُم نیمتی ہے موقع نہ کلا لڑکی آؤ میری مام مرسا مال لڑکی دادا صاحب دل کریں ارہے دانس کریں موسیقی کسی نہ کسی سے پیہا تو کروگی کسی سے وفا کا اقرار کروگی لال لال لہ 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 ارہیو دیوانی بنا میری رانی ہمگو اگر ان کا عط کروگی لال لال لہ 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 تُم سے ہو سی لڑکیاں آرہے ہیں ان میں کئیں ہم لے غورے ہیں دیکھو ہمیں خوصانا تلاو لڑکی آؤ میری بام شماو لڑکی للال چاں پی 망سکری نخرین مجھ کو دکھاؤ لڑکی آؤں میری باہوں میں سماؤ لڑکی راجہ سام بیٹھنی سڑ کو پیروں میں سڑی راجہ سام بیٹھنی سڑ کو پیروں میں سڑی راجہ سام بیٹھنی سڑ کو پیروں میں سڑی سمجھو رشتہ پکا آپ شیخ صاحب کی بات کا مطلب نہیں سمجھے نواب صاحب شیخ صاحب کا مطلب ہے کچھ لین دین ارے کیسی باتیں کرتی ہو سردارا نواب صاحب نے جو کچھ دینا ہے اپنی بیٹی ہی کو دینا ہے نا اور بیٹی کو دینے کے معاملے میں بھلا کون کنجوسی کرتا ہے اور ویسے بھی نواب صاحب کو نوابی شان و شوقت کا بھرم بھی تو رکھنا ہے وہ تو ٹھیک ہے کبلہ ذرا اندازہ ہو جاتا تو یقیناً صاحب یقیناً آپ کے اندازے کے لئے میں ایک چھوٹی سی فریشتے لے کے آیا ہوں جنابیوالا موسیقی 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 معافی چاہتا ہوں شیخ صاحب ہماری اتنی استطاعت نہیں کہ ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری کر سکیں موسیقی وہ شیخ صاحب نواب صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا آپ نیچے آ جائیں تھوڑا نواب صاحب اوپر آ جائیں گے بس نائی سردارہ نائی تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم بیٹے کے معاملے میں اوپر نیچے کے قائل نہیں یہ سب کچھ دینا ہوگا ورنہ ہمارے بیٹے کے لئے لڑکیاں بہت تو کیا ہماری بیٹی کباری بیٹی رہے گی ارے ہماری بلا سے صاحب ہم تو نواب صاحب کا نام سن کر آئے تھے اور یہاں کے پتہ لگا کہ آپ تو محض نام کے نواب ہیں آج تم کان سے سہگل ہو تھندہ کرتے ہو زمینوں کی دلالی کا اور چلے ہو راجہ گھوش کی بیٹی کو بیانے ارے ہاں ہاں دنیا دیکھے گی نام کے نواب صاحب یہ ایک دن یہ گنگو تیلی اپنے بیٹے کے لئے راجہ گھوش کی بیٹی بیانے گا ارے اٹھو سردارہ تم کیا فسکوا مار کے بیٹھی ہو چلو آپ ارے دروازہ کدھر کو ہے دروازہ وہ ہے وہ ہے چلو خدا کے لئے شیخ صاحب میں آپ کو پندھرہ رشتے دکھا چکی ہوں اب خان صاحب کی بیٹی کا رشتہ قبول کر کے میری جان چھوڑ دیں میں رشتے کی کوئی فیس نہیں لوں گی ارے دل چھوٹا نہ کرو سردارہ تمہیں تمہاری فیس بھی مل جائے گی اور مجھے میرا مطلوبہ ٹارگٹ بھی ہے یہ لو پانی پیو جب سے میں آئی ہوں پانی پہ پانی بلائی جا رہا ہوں شیخ صاحب ایک گپ چائے تو منگوالو باولی تمہیں کتنی مرتبے سمجھایا ہے کہ اس ہوتل میں ایک پیالی جائے کے پچاس روپے بڑھتے ہیں باہر چلو میں تمہیں پانچ پلا دوں گا دس میں آ جائیں گے خان صاحب کو تو علی نے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیں میں خان صاحب کو ٹیلی فون کر کے آتی ہوں ویلکم اینڈ گوڈ لکھ سر اس بار آپ کے ہوتل کو پچیس لاکھ کا پروفٹ ہوا ہے پروفٹ بے شک کم ہو لیکن ہوتل کے میار کو اونچا اور ماحول کو صاف سترہ رکھو آپ کے ہانگ کانگ والے ہوتل کو پورے ایک کروڑ کا فائدہ ہوا ہے ہماری بڑھتی ہوئی دولت نے ہم سے ہمارے سارے دوست چھین لئے ہیں آج ہر ایک کنیدر ہم سے زیادہ ہماری دولت پر رہتی ہے تم ایسا کرو کہ اس میں سے پچاس لاکھ ہمارے ہوتل کے ملازمین میں باٹ دو اوکی تو ہیپی نیو سر جس مارڈن ویلیز کی کنسٹرکشن کے راستے میں حکومتی رکوابتیں ہائل تھی انہیں ہٹانے کے لئے منسٹر صاحب نے آج رات 8 بجے کا ٹائم دیا ہے کینسل کر دو لیکن کیوں سر اس میں ہمیں لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا فائدہ ہے اربوں روپے کا بھی ہو تو کینسل کر دو اس لئے کہ آج ہماری اکلوتی بیٹی کی سالگرہ ہے اور ہم اس کی سالگرہ کی شام کسی بزنس کی نظر نہیں کر سکتے کروڑوں کی جائداد اور اکلوتی بیٹی کہا ٹک گئے شیخ صاحب چلیے خان صاحب آنے والے ہیں پھار مگئے تمہارے خان صاحب مجھے میرا مطلوبہ ٹارکٹ مل گیا اب صرف یہ پتہ لگانا ہے کہ اس کے شوق کیا کیا ہے ملتا ہے پھار ملتا ہے پھار ملتا ہے موسیقی 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 اٹھے ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ کیا؟ میں اور تو خاموشی ہر سو کرو نا کوئی بات تھامو بھی میرا ہاتھ آگے بڑھو نا میں اور تو خاموشی ہر سو کرو نا کوئی بات تھامو بھی میرا ہاتھ آگے بڑھو نا میں اور تو تب تب مجھے تڑپاؤگے پیار میرا آزماؤگے تب تب مجھے تڑپاؤگے پیار میرا آزماؤگے بہکی ہوئی تنہائی میں ہوتا نہیں انتظار میں اور تو خاموشی ہر سو کرو نا کوئی بات تب مجھے تڑپاؤگے پیار میرا ہاتھ آگے بڑھو نا میں اور تو آنکھوں سے بات سمجھاؤنا اور قریب آجانا دیکھو ذرا یہ سمان کرتے ہو کیوں بلکھنا میں اور تو خاموشی ہر سو کرو نا کوئی بات تھامو بھی میرا ہاتھ آگے بڑھو نا میں اور تو خاموشی ہر سو کرو نا کوئی بات تھامو بھی میرا ہاتھ آگے بڑھو نا میں اور تو سیڑ سب آگے ہیں مرشد آپ کی نظر کرم سے پروردگار نے مجھے سب کچھ دیا ہے اولاد نرینہ دولت شہرت عزت بس اب آپ سے یہ ہی التجاہ ہے کہ ایک پڑھے لکھی وفا شہر سلیقہ شہر تین کپڑوں صرف تین کپڑوں میں ایک بہو دلا دے بہو دلا بہو دلا دے مرشد بہو دلا پہلا سرمایہ دار دیکھا ہے جو تین کپڑوں میں بہو مانگ رہا ہے ورنہ ہماری بیٹی کا رشتہ لین تو جو بھی آتا ہے اس نے ہماری ملوں کا پوچھا مینگ بیلنس اور گاڑیوں کا پوچھا یہ کسی نے نہ پوچھا کہ ہماری بیٹی کی تعلیم کتنی ہے تربیت کیسی ہے اور کردار کیسا ہے ہماری ملوں کا پوچھا نہیں 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 خدا کے واسطے ایسی بات کر کے مجھے گناہگار کیوں کرتے ہو ہم سب کا انداتہ اوپر والا ہے اور شاید وہ مجھے دیتا ہی اس لیے ہے کہ میں آپ سب لوگوں نے تقسیم کرتا بسم اللہ 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 یہ کیا ہو بھئی سب دونوں ٹائر پنچر ہو گئے ہیں اور اس وقت چینگ بھی نہیں ہو سکتے سٹپنی بھی ایک ہے مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ میں پہنچنا تھے یہ جو تم کہاں تھے میں بھی فاتح خانی کے لیے چلا گیا سر عزیر قبلہ اس غریب آدمی کی خطا ماہ فرما دیجئے ہمیں خدمت کا موقع دیجئے اور اس گھڑی میں تشریف دکیے ماہ آپ کو ڈروپ کر دوں نہیں ہا خامو خان زہمت ہوگی آپ کو جنہیں کوئی ذہمت نہیں آپ تشریف تو رکھی آئی آئی شکریہ موسیقی 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 کچھ کیمکل فیکٹریز ہیں اور کچھ شپنگ کارپوریشن بس چھوٹا موٹا کارووار ہے چھوٹا موٹا کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں آپ چھے سب آج ہم پروگرام کیا ہے آپ کا کوئی خواہد نہیں آپ حکم کریں تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو بج شام میرے ساتھ آپ میرے ساتھ میری ہوٹل میں دینر کر لیں موسیقی 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 آج تو آپ نے بہت تگڑی آسامی گھیری ہے شیخ صاحب ویسے تو آپ ایسے ہوتلوں میں پانی بھی نہیں پوچھتے تھے آج تو چائے پی نہرے لگا دے دیکھو سردارہ کچھ جانور ایسے ہوتے جنہیں کی حضم نہیں ہوتا لیکن تم نے اپنا حضمہ درست رکھنا ہے سمجھی خبردار جو سیڑ صاحب کے سامنے کوئی آل فال بات کی مجھے سب یاد ہے سب یاد ہے وہ سیڑ صاحب کمال کرتی ہو تم سردارہ بلا ویدہ اپنی سرداری قائم کرنے کی کوشش مت کرنا میں نے کہہ دیا کہ مجھے یہ رشتہ ہرگز پسند نہیں ہاں بس کیا بات شیخ صاحب آج آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے ارے صاحب بات چھی غصہ کی یہ سمجھائیش یہ سردارہ ہے رشتے وشتے کرواتی ہر روز کسی نہ کسی کروڑ پتی کی بیٹی کا رشتہ لے کے آ جاتی ہے جبکہ میں نے اسے بارہ ہاں سمجھایا کہ بی بی مجھے صرف تین کپڑوں والی بہو چاہیے تین کپڑوں والی ہاں تین کپڑوں والی بہو جب میں تین کپڑوں والی بہو کا رشتہ لے کر آتی ہوں تو اس کے خاندان پر تنقید کی جاتی ہے ارے تنقید کیسے نہ ہو اس لیے کہ ہمارے خاندان کی اگلی نسل بھی تو اسی سے چلنی ہے بس ہم نے کہہ دیا رشتہ میں ہی فائنل کروں گا ہاں شید صاحب میں ایک مشورت ہوں آپ کو کیوں نہیں صاحب کیوں نہیں ایسے معاملے میں آپ جیسوں کا مشورت پہلے شامل حال ہوگا شید صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم اپنی اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں شید صاحب آپ کے موں میں گھی شکر بس سمجھئے کہ آج سے ہماری دوستی ختم اور رشتہ داری لائیے ہاتھ پکی ڈیڈی آپ مجھے سوٹ پنا کے کہا لیں مجھے الجھان ہو رہی ہے اس ٹائی میں اوہ بیٹا پانچ منٹ کی بات ہے رشتہ پکا ہو جائے پھر ٹائی چھوڑ سوٹ کی اتار کے پھینک دینا مہنگے پھرنا میری بلان سے ہاں آہا شیخ صاحب یہ باپ بیٹے میں کیا خزر بزر ہو رہی ہے کچھ نہیں شیخ صاحب کچھ بھی تو نہیں میں تو اس کی فرما بہداری کی تعریف کر رہا تھا کہ سو اور ہی دنیا گھومایا ہے پھر بھی شادی میری ہی مرضی سے کر رہا ہے کیا بات ہے ویسے شیخ صاحب زمانہ آج کل بہت بدل گیا ہے بچوں پر والدین کو اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے آئی آئی وہ تو ٹھیک ہے وہ آپ کی صاحبزادی نظر نہیں آرہی جہاں وہ اپنی والدہ کے ساتھ آتی ہوگی ابھی آتی ہوگی لیجے وہ آگئی آو آو بیٹی آو ہاں میں وہ کہتوں گی آوکے تم تم ڈیڈی میں ہرگی صرف بندر سے شادی نہیں کروں گی ارے جاجا تجیسے چوڑیل سے شادی کرتا میرا جوتا تم نے مجھے چوڑیل بولا ہاں بولا لیکن تم نے مجھے پہلے بندر کیسے بولا واہ واہ بہی واہ تم دونوں تو ایک دونسے کو بہت چھتر سے جانتی ہو مبارک ہو سیرسا مبارک ہو رشتہ پککا ہوا رشتہ پککا نہیں ہوا میں جوتے مار مار کر اس کا سر گنجا کر دوں گی میں تمہاری توپی اٹھا کے باہر پھینک دوں گا میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں گی یہ جو زیبرا بنی ہوئی ایفرکا لے جا کے پھینک دوں گا میری تو سنو تم مہمزہ پککاہ تم نے میرے دیڈی کو مارا آپ کیا سنو پھینک دوں گا میرے دیڈی کو مارا آپ اس کو یہاں سنے جائیے اس کے تھوڑو چھوڑ دو پیٹا، آپ کو بیٹا نہیں مارک کرو بیٹا میں آپ کو بیسی برداشت نہیں کر سکتا میں آپ کو اپنے بھی نہیں ڈھوک سکتا میں جocusا رہا ہوں موسیقی 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 مار کر گھر سے نکالا کس زندگی پر یاد رکھے گا راجہ کرن تو اب سارے کالج میں مزاک اڑائی گی مزاک تو اب کرن کا بنے گا راجہ سے ٹکرانے والا چینکنی نہیں سو سکتا ہاں نہیں ٹیچر کا لیکچر تو مجھے بالکل ہی سمجھ نہیں آیا پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا وہ اچھا چلو تو پھر کلائیں گے تو پھر بات کریں گے مرحبت کریں گے پھر بات کریں گے پھر بات کریں گے بندر کو رشتہ ملے نہ ملے لیکن ایسی حالت میں موصوفا کو رشتہ کتی بیل گاڑی والے کے ساتھ جھوڑنا پڑے گا هاہاہاہ هاہاہ کون ہو تم ڈاکٹر ڈاکٹر کہے کے ہڈیوں کے اس نے میری گاڑی کے ٹائر نکالے تھے تم اس کی ٹانگیں توڑ دوں eternal ڈاکٹر 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 موسیقی 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 مجھے پیبر نہیں تمہارا پیار چاہیے کیا بھکتے ہو ہم بھوکے ہیں ہمیں پیار چاہیے ہمیں پیار چاہیے ہم بھوکے ہیں ہمیں پیار چاہیے پھر پیار چاہیے پیار 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 موسیقی 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 را جا موسیقی 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 مبارک بار دینے نہیں آئی صرف یہ دیکھنے کے لئے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو ٹھکرانے والے نے اس شاہ بیارام کا انتخاب کیا ہے اسلام علیکم کرامت اللہ یقین نہیں آرہا ہم ایک نئے دور میں داخل ہونے والے ٹھیک سوچ رہے ہو پاکستان میں اسلام کا نافذ ہونا اور تمہارے بچپن کے خواب کا پورا ہونا بہت مشکل ہے مطلب آو چلیں سیر صاحب ہم سے بھی تو تعرف کروائے نا اپنے سمدھی اور دامات کا خواتین و حضرات اب ہم اپنے سمدھی اور دامات کا آپ سے تفصیلی تعرف کرواتے ہیں مراج دین صاحب سے ہماری پہلی ملاقات کھیل کے ایک میدان میں ہوئی جہاں یہ خود ایک پجیروں میں تھے دوسری پجیروں میں ان کے گارڈز تھے اور تیسری پجیروں میں ان کے کتے آپ کے سمدھی کو اتنا ہی امیر ہونا چاہیے تھا دوسری ملاقات ایک فائیو سٹار ہوتیل میں ہوئی جہاں یہ کروڑ پتی لڑکیوں کے رشتے ٹھکرا رہے تھے کیونکہ انہیں ایک عرب پتی لڑکی کی تلاش تھی کیوں نہ سوچتے ارپتی جو ہے خواتینوں حضرات اس شخص کو ذرا غور سے دیکھئی یہ اس شہر کا سب سے بڑا فراڈ اور دو ٹکے کا دلال ہے یہ ایک کمیشن ایجنٹ ہے جو اپنے بیٹے کو ہمارا داماد بنا کر کمیشن میں ہماری ساری جائداد ہاتھیانے کو آیا ہے ہاں بات ہے صاحب آج پتہ چلا کہ آپ تو مزاق کرنے کی بھی ماسٹر ہیں مزاق تو یہ تھا کہ تم نے اپنی عوقات چھپا کر آج بھری محفل میں ہمارے بغار کو داغدار کیا ہے تم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ تمہیں دروازے پر کھڑا کر کے پھیک دی جاتی بیٹی کیسے دے سکتے ہیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کے اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا فراڈ ہے ثبوت میں ہوں اس نے پہلے میری ٹیڈی کو چکر دینے کی کوشش کی ان کو بھی یہی کہا کہ میں کروڑ پتی ہوں جب میری ٹیڈی کو اس کی اصلیت معلوم ہوئی تو میری ٹیڈی نے اس کے موہ پر تھوک دیا یہ شخص اس قدر لالچی ہے کہ اگر ایک کروڑ روپیا کسی کتیا کے گلے میں بھی ڈال دیا جائے ہاں تو یہ اسے بھی اپنی بہو بنا لے گا سیر صاحب مانا کہ میرا باپ لالچی ہے مانا کہ اس کی نظر آپ کی دولت پر رہی لیکن یہ نہ بھولیے سیر صاحب فیکٹریان آپ اپنے کندے پر اٹھا کر چل سکتے ہیں اور میں یہ چل سکتے ہیں سب کچھ یہیں ختم ہو جے گا سیر صاحب سب کچھ یہیں جیبے نہ آپ کے کفن میں ہوں گی نہ میرے باپ کی پاس پرس ہوگا اتنا یاد رکھیے سیر صاحب انسان کتنے بھی بڑے گھر میں پیدا ہو وہ اس دنیا میں آتا بھی خالی ہاتھ ہے اور جاتا بھی خالی ہاتھ ہے اچھی تقریر کر لیتے ہو تم لیکن جانتے ہو جو باپ آج دولت کے لالچ میں اپنے بیٹے کو بیچنے کے لیے یہاں آیا ہے وہ کل ہماری بیجی کو بھی بیچ سکتا ہے تم دل کی دھڑکنیں گنتے ہو لیکن یہ دولت گنتا ہے دولت کی لالچ میں دربدر پھرنے والے باپ نے کل اگر دلال کا روپ دھار لیا تو ہم اپنے داماد کو کس نام سے بکاریں گے لے جاؤ اسے یہاں سے ہم ایسے سودے نہیں کرتے چھرئے ڈیڈی اتنے سخت آنٹر دینے سے پہلے آپ یہ کیوں بھول گئے کہ اگر وہ غلط ہے تو ٹھیک آپ بھی نہیں ہیں اگر انہیں دولت سے پیار ہے تو آپ کو بھی اپنے وقار کی فکر ہے لیکن لیکن ان سباتوں کی سزا آپ ہمیں کی دے رہے ہیں آپ کے اس ایک فیصلے سے ہمارے دل کی دھڑ کرنے بند ہو سکتی ہیں ڈیڈی بیٹی وقت بڑے بڑے کھاؤ بھر دیتا ہے یہ سوچ کر بھول جاؤ کہ اندھے کے ہاتھ میں چراخ دینے والے کو دنیا بے وخوف کہتی ہے بہت برداشت کیا سیٹ کرامت بہت برداشت کیا مگر مگر اب نہیں یہاں تک میرے لالچی ہونے کا تعلق ہے تو میں لالچی تھا لالچی ہوں اور لالچی رہوں گا لیکن تم اتنا ضرور یاد رکھنا سیٹ کرامت کہ تمہاری بیٹی جس راجہ سے پیار کرتی ہے وہ راجہ تمہیں اس دو گوڑی کے دلال کے گھر ملے گا اس دلال کی گھر میں اپنی تجوری کا مو کھول دوں تو اس شہر کے سارے راجہ میری بیٹی کے قدموں میں آگے دیں گی تو پھر ٹھیک تم اپنی تجوری بھر کے رکھنا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں اپنے بیٹے کو بھول سکتا لیکن اپنی بہزتی اور تمہارے تھپڑ کو ہرگز نہیں بھولوں گا آج نہیں تو کتھ کل نہیں تو پھر سکتا اپنے سوار کی واپسی کا انتظار کرنا سیٹھ انتظار کرنا ہاو راجہ راجہ بیٹا بریگستان میں پانی کے چشمیں نہیں تلاش کرتے کیا آج کالیج میں راجہ میرا پچھ رہا تھا سچی ہاں جب میں نے اس کو یہ بتایا کہ آج تم کالیج نہیں آئی کہنے لگا کہ میں اس کو گھر ہی ملوں گا سچ ہاں لگتا ہے تمہارا کرن کی پارٹی میں جانا اچھا شگند ہوا ہے اور اب راجہ کرن کو بھول کر اپنی رانی کو اپنا بنا لے گا یاہو لگتا ہے شوک طبیعت لڑکا مجھ سے پیار کرنے لگا ہے اوہ چشمیں والی لڑکی اوہ چشمیں والی لڑکی تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں ہر لڑکا ہوں دیوانا یہ ابرار کرتا ہوں مجھ سے پیار 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 کرتا ہوں ہاں کرتا ہوں مجھ سے پیار کرتا ہوں مجھ سے پیار کرتا ہوں موسیقی تیری عدار سب سے جدا دھوم کیا مثال تُو ہے بے مثال انداز تیرا نیا میرے سن تیری قسم کیا تیرے نام جیوان تمام تجھ سانئی دوسرا آج اپنے من کی چاہت کا آج اپنے من کی چاہت کا اظہار کرتی ہوں میں تم سے پیار کرتی ہوں کرتی ہوں من مانی اقرار کرتی ہوں ہاں کرتی ہوں من مانی اقرار کرتی ہوں آج اپنے من مانی اقرار کرتی ہوں کیا کیا جزن کر کے سجن میں نے تجھ کو پایا اپنا بنایا ہونا نہ مجھ سے جدا جب تک ہے دم ہوگا نہ کم تیرا میرا پیار جانے بہار تجھ سے ہے وعدہ میرا ایک بار نہیں یہ وعدہ سو بار کرتا ہوں ہر لڑکا ہوں دیوانا یہ اقرار کرتا ہوں ملڑکا ہوں دیوانا یہ اقرار کرتا ہوں ملڑکا ہوں اے شوک تبیت لڑکے تم سے پیار کرتی ہوں میں تم سے پیار کرتی ہوں کرتی ہوں من مانی اقرار کرتی ہوں ہاں کرتی ہوں من مانی اقرار کرتی ہوں ملڑکا ہوں ملڑکا ہوں اوہ راجا تم اب اسپنے میں تمہیں ہی دیکھا اور تم اقیقت بن کر میری سامنے آگئے ای لیو راجا بٹ ای ہیٹ یو ہیٹ یو ہیٹ یو ہیٹ یو ہاں نفک کرتا ہوں میں تم سے میں آج تک تمہاری باتوں کو دوستی کے ناتے برداشت کرتا رہا لیکن تم نے میری خوشیوں میں آگ لاکر اس دوستی کو دشمنی میں بدل دیا ہے ارے میں پوچھتا ہوں کیا ضرورت تھی تمہیں کرن کی پارٹی میں جا کر حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کیا حق تھا تمہیں میرے اور اس کے بیچ دیوار بننے کا دیوار اور میں دیوار تو وہ بنی ہے تمہارے اور میرے درمیان اپنی دولت سے خرید لیا ہے اس نے میرے پیار کو اور تم بگ گئے ہو شٹ اپ میری دوستی کو پیار سمجھنا تمہاری بھول تھی میں نے زندگی میں اگر کسی کو چاہا ہے تو وہ صرف اور صرف کرن ہے میں نہ تم سے پیار کرتا تھا نہ کرتا ہوں اور نہ ہی کبھی کروں گا میری بات سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا سیٹ صاحب آج میری بات سننے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کل آپ کی بات سننے کے لیے میرے پاس وقت نہ ہو اس لیے آج میری بات غور سے سنیے آپ میرے ڈیڈی کے کیے کی سزا مجھے اور اپنی بیٹی کو کیوں دے رہے ہیں بس ہری زبان سے میں اپنی بیٹی کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تمہاری رگوں میں بھی اس گھٹیا انسان کا خون دڑ رہا ہے جس نے دھوکے کی چوری سے ہمارا گلہ کٹنا چاہا چلا جاتا ہوں سیٹ صاحب لیکن ایک بات یاد رکھئے دنیا میں ایسی کئی شادیاں ہیں جو بغیر ماں باپ کے بھی ہو جاتی ہیں اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میں شریک نہ ہوں گوڈ بائی 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 موسیقی 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 شٹ اپ جسٹ شٹ اپ تم اس دو کھوڑی کے دلال کے بیٹے کی خاطر اپنے باپ کے مو لگ رہی ہو مت بھولو راجہ کی رگوں میں بھی اسی ساپ کا خون دھو رہا ہے جس نے ہمیں ڈسٹنے کی کوشش کی بھول جاؤ اسے اسے بھولنا میرے بس کی بات نہیں ڈیڈی اگر آپ راجہ کو قیب سے آزاد نہیں کروائیں گے تو میں خود اپنی زمانہ دے کر اسے چھڑواؤں گی دیکھو کھر اب اگر تمہارے ہونٹوں پر راجہ کا نام بھی آیا تو میں آپ سے سیٹ کرامت بن جاؤں گا جس نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی تو پھر آپ بھی سن لیجے ڈیڈی میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں ہارنا میں نے بھی نہیں سیکھا میں راجہ سے پیار کرتی تھی کرتی ہوں اور مرتے دم تک کرتی رہوں گی یہ کیا کر رہے ہیں اب ہٹ جاؤ بیگم آج سے اس کا گھر سے نکلنا بند اب یہ اس روز جائے گی جس روز اس کی ڈولی اٹھے گی یا اس کا جنازہ اٹھے گا اس اٹھے گا آپ 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 اسلام علیکم سر اللہ علیکم اسلام تشریف رکھئے تینک یو جی فرمائیے دراصل میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ قتل کی کیا سزا ہوتی ہے پھانسی یہ تو بہت زیادہ ہے چوری کی کیا سزا ہوتی ہے اگر چوری سردیوں میں کی جائے تو پانچ سال اگر گرمیوں میں کی جائے تو چھے ماہ ہاں یہ بھی بہت زیادہ ہے اچھا یہ بتائیے اگر کسی کے ساتھ معمولی سی ہاتھا پائی ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے 32 گہیں دے 14 منٹ بھی ہو سکتی ہے پری گوٹ یہ ٹھیک ہے ایکسکیوز می پلیز آپ میری بات سنیں گے پلیز آپ جا رہے ہیں نہیں نہیں سر سیمن اپنے آمان بکواہ جو آپ پک کر اوہے کو فورے جی سر ان کو اندر کر دو چلو اندر کرنے کو مجھے رکھا ہوا ہے کرن تم راجہ بہ 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 ابھی میں نے ایمیلی کھائے ہوئی تھی ورنہ میری آواز اس سے بھی زیادہ سریلی ہے کتنا سریلہ آفیسر ہے کیا خوبصورت آواز ہے سبحان اللہ گنی لگتے ہیں یہ لوگ اوہ انہوں نے مجھے داپ دی ہے اوہ ان سنکاروں کو میری محفل میں لے کے آوے چلو نکالو اوہ کڑو اے ایک بات سنیں سر اگر یہ لوگ سور سمجھ نہیں سکتے تو اس کے اطرام میں ان سے آنکھیں بند کروا لیں ٹھیک ہے سور کے اطرام میں آنکھیں بند کر لو کیوں سر ساڑھے سور نگے نے تیرے سور نے تن بہتا پتا ہے بکواہ بند کر اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بنا ہم بلا کیا جیئے موسیقی 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 سیٹ صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں ایسی کئی شادیاں ہیں جو والدین کے بغیر بھی ہو جاتی ہیں لیکن میں ابھی بھی یہ نہیں چاہوا کہ کرن کی شادی میں اس کے والدین شریک نہ ہو اور اگر آپ اپنی بیٹی کو دعاوں کے ساتھ روسط کرنا چاہتے ہیں تو کوٹ میں آ جائیے اس لیے کہ ہم کوٹ میریج کر رہے ہیں کس کا فون تھا اس حرام سادر راجہ کا جو آج ہماری بیٹی سے کوٹ میریج کرنے کا چلنج کر رہا ہے ہمارا کیس اور بھی مضبوط ہو گیا سیٹ صاحب اب راجہ کو جیل جانے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن مجھے راجہ سلوخوں کے پیچھے نہیں سمین کے نیچے چاہیی سمین کے پیچھے نہیں سمین کے پیچھے نہیں یہ تنہیں کیا کیا رانی جیتے چی رانی تجھے پا تو نہیں سکتی مرتے وقت تیری باؤں کا سہار تو مل گیا راجہ مرتے وقت تجھے پا تو مل گیا مرتے وقت تجھے پا تو مل گیا کیسے ہے نا تمہاری کرن نے ہماری ناک کٹوا دی ہے بیگم یا یا اس نے ہاں اس نے اسی دو کوڑی کے دلال کے بیٹے سے شادی کر لی ہے آج سے گرن ہماری لی مر چکی ہے اور ہم گرن کی لی ہے ما موسیقی موسیقی اور کوئی راستہ نہیں تھا ما اس لئے مجبورا ہم نے کوڑ میں شادی کر لی ہے یہ کیسی شادی ہے جس میں نہ باپ شریک ہوا نہ ما نہ شہنایاں بجی نہ دولہ کے سر پر سہرہ سجا موسیقی ہرے ماں ہیں تو بچے کی پیدائش سے ہی اس کی شادی کے سپنے سجانے لگتی ہیں پھر تو نے میرے سپنوں کے شیش مہل کو کیوں توڑا راجہ کیوں توڑا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ماں میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو آپ کے سامنے لائیا ہوں اب آپ اپنے ارمان پورے کریں یا مجھے سزا دیں میں تیار ہوں موسیقی راجہ ٹھیک کہتا ہے ماں جی اگر ہم ایسا نہ کرتے تو آپ پی اولاد اور میں سوہاگن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو جاتی باپ کا گھر تو میں چھوڑی چکی ہوں ماں جی اب آپ اپنے گھر میں مجھے بہو کا درچہ دیں یا نوکرانی کا اپنے سر کا تاج قائم رکھنے کے لیے میں اسے بھی قبول کر لوں گی صدا سوہا گند رہو بیٹی کیلا تو میں اپنے بیٹے سے کر رہی تھی اپنی بہو کو گھر کی تہلیز پار کرانے کے لیے میں ساری رس میں پوری کروں گی ساری رس میں ایک منٹ موسیقی 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 تم جس کی حمد پر میرے گھر کی ڈیلیز پر سرسوں کا تیل چھڑک رہی ہو اس کے باپ نے بھری محفل میں میری عزت کے قطب منار پر مٹی کا تیل چھڑک کر بیساتی کی جو آگ لگائی تھی اس کے شولوں میں میں آج بھی جل رہا ہوں اپنے لادلے سے گیدو گیدو اس سے کہ یہ اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلا جائے جلو جائے یہاں سے یہ میری بیوی ہے ڈیڈ بیوی بیوی ایسی ہوتی ہے کیا لائیے یہ جہز میں اپنے ساتھ ایک کروڑ پتی باپ کی بیٹی صرف ٹیم کپڑوں میں اور وہ بھی شاید میری کمائی سے خریدے ہو آپ میری بیوی کی انسٹ کر رہے ہیں ڈیڈ ہو 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 ایک بیوی کی انسٹ بہت محسوس ہوئی شہرِ نامدار کو اور بھری میں فلپ ہے اس باپ کی جو عزت افزائی ہوئی وہ نظر نہیں آئی بیٹے کو باپ کے قصور کی سزا اولاد کو نہیں دینی چاہیے ڈیڈ آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو اس کے باپ نے کیا تھا لیکن ہمارے پیار کے طوفان کے سامنے وہ ریت کی دیوار بن کر رہ گیا مگر یہ دیوار اور خوردار یہ دیوار دیوارے چین کی طرح مضبوط ہے تو میں اس لڑکی کو اسی فقط اس کے باپ کے گھر چھوڑ کر آنا ہوگا برنا برنا کیا ڈیڈ برنا کیا آپ ہمیں اس گھر سے نکال دیں گے یہی نا ارے نکال دیجئے نہیں چاہیے آپ کی یہ جھوٹی شان و شاکت ہمیں اور ایک بات میری غور سے سن لیں ڈیڈ میں اپنی محبت کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا محبت نہیں چھوڑ سکتے نہ چھوڑو لیکن میرے گھر کی ڈیلیز ابھی اور ہی سیوات چھوڑ کے چلے جاؤ یاسی نہیں خدا کیلئے نہیں کچھ تو خدا کا خوف کیجئے ہمارا ایک ہی ایک بیٹا ہے جو بیٹا والدین کی ناک کٹوا دے اس بیٹے سے ہم پہ اولاد یہ اچھے جو باپ اپنی اولاد کو چند نوٹوں کی خاطر بیچنا چاہے اس سے ہم بے باپ اچھے موسیقی موسیقی کرن کہیں تم نے میرے ساتھ شادی کر کے گئے غلطی تو نہیں کی کیوں کیونکہ میں تمہیں سوہاگ رات کے لئے ایک چھت بھی نہ دے سکا چھت آسمان کی پلنگ زمین کا دیواریں ان انچے انچے پہاڑوں کی تمہارے اس گھر میں پیار کے وہ دولت ملی ہے جو مجھے میرے پاپا کے شیش محل میں بھی نہیں مل سکتی تھی اگر یہ بات ہے تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ آج نہیں تو کل تمہیں ایک چھوٹا سا گھر ضرور بنا کے دوں گا چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے کچھ موسیقی 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 میرا چھومتا کرتا ہے چھوم چھومیا چھومیا چھوم چھومیا تو پیار کرے مجھ سے لیپ اکلا جلے تجھ سے جب دیکھو تجھے دل کرے دادا دھائیا چھوم چھومیا چھومیا چھوم چھومیا موسیقی میرے پیار میں جمکے کی دیواد کیوں جب چھوم میرے سنم کانوں سے جھمکا اتار دوں میرا تو رقیب ہے تھوڑے دن قریب ہے کتنا کچھ نصیب ہے یہ جانوں ہو جب دیکھو تجھے دل کرے دادا دھائیا چھوم چھومیا چھومیا چھوم چھومیا چھوم چھومیا چھومیا چھوم چھومیا موسیقی اس کو میں کیسے بتاؤں لگتا ہے تو کیا میرا کب تک رہے گا چپاں یہ پیار تیرا میرا تھوڑا انتظار کرو میرا اعتبار کرو جانو جب دیکھوں تجھے دل کہے تا تا تیار چم چمیا چم چمیا میرا جھمکا کرتا ہے چم چمیا چم چمیا تو پیار کر مجھ سے لیم پک لن جل تجھ سے جب دیکھوں تجھے دل کہے تا 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 آئے جم چمیا چم چمیا تیرا جمکا کرتا ہے تیرا جمکا کرتا ہے چم چمیا چمیا چم چمیا میں دیوانا تیرا ہوں یہ پر مانات تیرا جب دیکھوں تجھے دل کرے تا 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 ایا موسیقا 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 ڈوکٹر صاحب میرا راجہ بچ جائے گا نا مریض کی حالت بہت سیریس ہے آپریشن کرنا پڑے گا لیکن آپریشن کی تیاری کیجئے پیسوں کی فکر مت کیجئے میں پیسوں کے انتظام کر کے آتی ہوں اسوال ہے کو چھوٹی بیگم صاحبہ مامی گھر پر ہے صاحب اور بیگم صاحبہ تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں شاید ایک دو دن بعد واپس لوٹ آئیں موسیقی 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 تیری وجہ سے میرے خوابوں کا تاج بیل چکنا چور ہوئے تجھے میرے گھر میں پاؤ رکھنے کی چورت کیسے ہوئے ہیں نہیں آپ میری بات تو سنیئے آپ کے بیٹے کا ایک سی جٹ ہو گیا ہے نہیں کہا ہے میرا دادا کہا ہے وہ ہسپیٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے دکٹر کا کہنا ہے کہ اس کے آپریشن کے لئے پچاس ہزار روپے چاہیئے اور اگر اس کوپریشن نہ ہوا تو وہ کہوں نہیں میرے لال کو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا دیکھو میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا آج آپ سے اپنے بیٹی کی بھیک مانتی ہو بھیک مانتی ہو روزہ صرف تمہارا ہی نہیں میرا بھی بیٹا ہے تم لوگ ہسپتال چلو میں بھی پیشے لے کر آتا ہوں آنٹی ابھی تک انکل نہیں آئے بس بیٹی آپ نے ہوں گے لائے انکل یہ بریف کس مجھے دے دیجئے نہیں بچہ نہیں نوٹوں سے بھڑے ہوئے بریف کس اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتے ہیں ان کے لئے زندگی زمین زبان اور ایمان کو رہن رکھنا پڑتا ہے جینوف کا مطلب نہیں سمجھیں مطلب سیدھا ہے تمہیں نوٹ چاہیئے اور مجھے بیٹا تو کیا آپ کا بیٹا وہ تمہارا شاہر بن چکا ہے اور تمہارا شاہر میرا بیٹا نہیں ہو سکا سمجھلا جسے پیار کی ڈور سے بانگ کر لے گئی تھی تم اسے پیشے کے زور پر لے جاؤں گا میں اگر تم اپنے پیار کی زندگی چاہتی ہو تو طلاق کے اس کاغذ پر دس خط کر دوں کر دا دس خط اس میں تم تم پاگل تو نہیں ہوگے میرازدین کتنے خالت موقع پر بڑا ٹھیک سودا کر رہا ہوں میں کچھ تو شرم کرو بیٹا مات کے موہ میں ہے اور تم مجھے آج بیٹا بھی چاہیے اور پڑھلا بھی اگر میرے موہ پر پڑھنے والے تھپڑ کا انتقام بردارت نہیں کر سکتی تو تمہارا جاؤں کتنے برے لگے تھی اس روز تیرے باپ کو ہم اور شاید لالچی سمجھ کر نفرت کی ہوگی تو لے بھی ہم سے دیکھ لی پیسے کی طاقت اس لیے میں پیسہ 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 کرتا ہوں کیا بڑی طاقت ہے پیسے میں تو خدا پرورد دکھار سے زیادہ پوچھا جاتا یہ ہے اگر تجھے پیسہ چاہیے تو بھول دے اپنے پیار کو خدا کیلئے مجھے سہر دے دیجئے لیکن طلاق کا سود میرے گلے میں مرڈ ڈالی ہے مرڈ ڈالی ہے مرڈ کی سوئی تیرے پیار کی پابن نہیں اری پگل اگر تیرے راجہ کی ساس اکھڑ گئی تو نہیں نہیں کاغاز کا یہ تکڑا راجہ کی موت بھی اور زندگی دی تیرنے کی خدا سکت کر دی ورنہ راجہ بہت دور چلا جائے گا بہت دور چلا جائے گا کیا راجہ صرف میرا ہے آپ کو بیٹا ہے وہ میرا بیٹا نہیں بار تھا میرا وہ پہر یہ سیکھ تھا میرا جو کیش ہونے سے پہلے ہی ڈس آنر ہو گیا میرا آج ایک واپس کر دے واپس کر دے واپس کر دے واپس کر دے کچھ وقت کی آخری دستک کا احساس نہیں میں میں چارا ہوں ٹھہری میں یہ زہر پینے کے لیے تیار ہوں غیر پینے لگی ہے تو زندگی پر اپنی زبان بند رکھنا اس لیے کہ ہم شہرک پر انگوٹھا رکھ کر اٹھونے کے عادی نہیں یہ لے یہ لے جلدے کر یہ 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 کیا یہ نہیں یہ موسیقی 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 ڈاکٹر صاحب میرا راجہ مبارک ہو آپ کا راجہ بچ گیا آپ دیکھ سکتی ہیں یاللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے موسیقی موسیقی جین سے چھوڑ جانے والی گاڑی کا پیچھا نہیں کیا کرتے دوسری گاڑی کے آنے کا انتظار کرتے موسیقی 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 یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے میرے بچے کوئلے کی دلالی میں مو تو کالا ہوتا ہی ہے بیگم کچھ شرم کیجئے نہ اس کو گھر سے جاتے دیکھ کر خوش اور نہ واپس آتے دیکھ کر راضی ہیں آپ میں پوچھتی ہوں آپ چاہتے کیا ہیں صرف ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں بیگم نہ اس کی ولدیت بری نہ اس کی تربیت بری پھر کیا سوچ کر ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس دو ٹکے کے چھوکرے کے ساتھ بھاگا ہمارے جگر کا یہ ٹکڑا خزر جانے والی رات بار بار یاد کرنے سے واپس نہیں آتی جو ہوا اس کو بھول جائیے یہ پوچھے کہ آج کیا ہوا آسمان سے گرنے والوں کو چوٹیں تو لگا ہی کرتی ہیں بیگم اس سے صرف یہ پوچھو کہاں کہاں درد لے کر آئی ہے یہ ہمارے پاس پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو سنیں ایک چھوٹے باپ نے ایک پڑے باپ کی بیٹی ہونے کی سزا دی ہے آج چھن بیٹیوں کے باپ باپ کی طرح اپنی ساتھ سے باہر چھانکنے کے آدھی نہ ہو اور بیٹیوں کا یہ ہی اجام ہوتا ہے جو آج میرا ہوا ہے آپ نے میرا مستقبل نہیں دیکھا ڈیڈی آپ نے صرف اپنا محل دیکھا میں آپ کی بیٹی تھی ڈیڈی میں آپ کی بیٹی تھی آپ کے ڈرائنگ روم کا ڈیکوریشن پیس نہیں تھی جسے جہاں چاہے رکھ دو تجوریاں بھر جائے تو بڑے لوگوں کو تھپڑ مارنے کا حق نہیں مل جاتا کتنی مختصر سی تھی میری یہ زندگی جو ایک تجوری سے شروع ہو کر ایک تھپڑ پر ختم ہو گئی کیا سوچ کر مارنس آپ نے تھپڑ ہرے باپ تو تجوریاں بھرتے ہیں بیٹیوں کی خوشیاں خریدنے کی خاطر آپ کیسے باپ ہیں آپ نے بیٹی ہی برواز کر دی آپ باپ نہیں آپ باپ نہیں آپ صرف سیٹ ہیں صرف سیٹ کرن کرن میری بچی خوصلہ کرو بیٹا خوصلہ کرو مجھے مر جانے دو ماں پیار کا پول جو ہر بڑے گھر کو چھوٹے گھر سے ملاتا ہے وہ صرف ایک تھپڑ نے توڑ دیا میں بیچ منجدھار گھر پڑی ہوں ماں گھر پڑی ہوں تا میں اس کنارے جا سکتی ہوں تا میں اس کنارے آ سکتی ہوں میں کیا کروں ماں میں کیا کروں میں کہا جاؤں ماں میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں کہا م SECRET موسیقی 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 مراجدین مجھے ہزار دکھ پڑ مار لو لیکن پلیز میری بیٹی کی تقدیر لوٹا دو ضروری نئی سیٹھ کے تھپاڑا گال پر ہی مارا جائے کچھ تھپا ایسے بھی ہوتے ہیں جو نشان نہیں چھوڑتے لیکن ان کی گونج قبر تک سنائی دیتی ہے قبر تک اب جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کے اس سے پہلے کے جاؤ چلے جاؤ موسیقی موسیقی اب آپ آشتہ آشتہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں موسیقی موسیقی آپ کے بیٹے کی بینائی واپس آگی ہے خیر مبارک موسیقی 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 تم خون ہی اتنے گندے باپ کے ہو کہ اس نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں تم مجھے کیا دے سکتے تھے یہی سوچ کر میں نے تم سے طلاق لینے کا فیصلہ کر کے تاوہ تائر کر دیا نوٹریس کی تعمل کر دو میں کرن کو طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی اسے بساؤں گا اس کا نام میرے نام کے ساتھ رہے گا پوریوہ موسیقی 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 دل توٹا ہے دل توٹا دل توٹا ہے دل توٹا تیرا پیار تھا کتنا جھوٹا او میں نے تجھے پیار کیوں کیا او تیرا اعتبار کیوں کیا او میں نے تجھے پیار کیوں کیا او تیرا اعتبار کیوں کیا وہ سجنا تُو کیا جانے ہو سجنہ تو کیا جانے میں تو مرنے کے گھونڈوں بہانے نہ جانے کیسے زندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں نہ جانے کیسے زندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں موسیقی موتا تو نے میرا قرار تو بھی چین نہ پائے جیسے دوڑا تو نے میرا دل تیرا بھی دل ٹوٹ جائے تجھ کو بھلا میں کیسے بتاؤں ساتھ یہ چھوٹا کیسے جیسے مجھے تقدیر نے لکا کوئی لکے نہ ایسے تر پائے دل تر پائے تر پائے دل تر پائے تیری یادیں جان جلائیں ہو میں نے تجھے تیار کیوں کیا ہو تیرا اعتبار کیوں کیا موسیقی نہ جانے کیسے زندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں موسیقی 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 زخم دل کے دکھاؤں کیسے دیئے ہے جو دوریوں نے زنجیریں دیکھاؤں جو پاؤں میں ڈالی ہے مجھبوریوں نے پیارہ سچا اگر ہے جانم توڑ دیر اس میں آ جا کھائی تھی میرے ساتھ جو تُو نے آہو قسم میں نفا جا دل چاہے اڑ کر آؤں موسیقی دل چاہے اڑ کر آؤں تیری باہوں میں مر جاؤں نا جانے کیسے زندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں نا جانے کیسے زندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں دل ٹوٹا ہے دل ٹوٹا تیرا پیار تھا کتنا جھوٹا ہوں میں نے تُجھے پیار کیوں کیا ہوں تیرا اعتبار کیوں کیا نا جانے کیسے زندہ ہوں تیری باہت شرمندہ ہوں تیری باہت شرمندہ ہوں تیری باہت شرمندہ ہوں تیری باہت شرمندہ ہوں موسیقی کیا حالت بنا رکھی ہے بیٹا تنہیں ارے تو اس بے وفا کے غم میں اپنی زندگی ہارنا چاہتا ہے ارے بھاولے میں تیری شادی اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور دولتمندر کیسے کرا دوں گا اور تیری بھارات اس سیٹ کی کوٹھی کے سامنے سے لے کر جاؤں گا ہاں میں تو ایک زندہ لاش ہوں ڈیڈ اب اس پہ کفن پہنائیں یا سہرہ سجائیں آپ کی مرضی موسیقی 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 آخر اس کمینے نے اپنا کمینہ پند دکھائی دیا وہ سیت رہیم بخش کی پاگل بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے ہاں کاش کاش تُو نے طلاق کے کاغذات پر دستخط نہ کیے ہوتے تو آج میں اسے ایسا سبق دیتا کہ وہ ساری زندگی یاد کرتا نہیں ڈڈڈی نہیں بس آپ مجھے اس شہر سے اتنی دور لے جائیے جہاں میری سسکیوں کی آواز بھی راجہ تک نہ پہنچ سکے نہ پہنچ سکے بھول پری بھول پری دیکھ لگیا میرا بھول لگیا بھول پری کہا ہے آہ نیچی آنا دیکھ تو سہی تک میرے پہلے نمبر پر لگیا بھول ہنڈرڈ ٹائمز کا دیکھ لے نا اکلوتے بیٹے کی منگنی کی خوشی کے موقع پر بچہ کی نہیں کر رہی ہے پاگل نہیں بھول پری بھول پری اس دولت کی گرمی بھول پری بھول پری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اگر پاس نہ ہو دولت بھول پری آپ بیگم مرائنی ساتھ ہیں جی فرمائیے یہ شناختی کارڈ آپ کے بیٹے کا ہے جی ہاں یہ میرے راجہ کا شناختی کارڈ ہے کہاں ہے وہ کیا ہوا اسے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہ شناختی کارڈ لاج کی جیب سے ملا ہے نہیں نہیں میرا بیٹا نہیں مر سکتا میرا بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا نہیں مر سکتا میرا بیٹا نہیں آپ اتمران کر لیں ڈیڈ بوڑی بری طرح مسک شدہ ہے آپ شناخت کر لیں میرا بیٹا نہیں مر سکتا میرا بیٹا نہیں مر سکتا میرا راہ جاہاں دنیا کی ہر چیز کو دولت سے خریدنے والے کیا مرا ہوا بیٹا اٹھ کر مو کہہ سکتا ہے اگر پاس ہو دولت آئے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنے نہیں خرید سکتی یہ دولت زندگی موت عزت اور غیرت کو نہیں خرید سکتی یہ دولت اگر خرید سکتے ہو تو جاؤ جان کر موت کے فرشتے سے میرے بیٹے کی زندگی خرید لاؤ میں تمہیں بہت تم کی دولت بس کرو بگے بس کرو آج تمہیں سننا پڑے گا ام ڈی شیخ صاحب میرے بیٹے کے قاتل ہو تم اور تمہاری یہ دولت تم نے قیرن اور میرے بیٹے کو زبردستی الادہ کیا جب میرا بیٹا زندگی اور موت کے درمیان حج کولے کھا رہا تھا تم نے اس کی زندگی کی بدلے قیرن سے زبردستی دلات نامے پر سائن کروائے تم نے شیخ میراج دین تم نے اپنی چھوٹی انا اور دولت کی خاطر قیرن سے اس کا سواق چھنا شاید یہ اسی کی ہائے ہے کہ قدرت نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا جاؤ جاؤ اس کی لاش بھی بیچ ڈالو شاید اس کی لاش کے بدلے تمہیں مل جائے کچھ اور دولت کچھ اور دولت ماں راجا راجا میرا بیٹا میرا بچا تو زندہ ہے زندہ ہے میرا بچا ماں ماں مستر راجا لاش کیجئے آپ کا شنا تکا کیسے برامز ہوا ارے یہ بدنصیب تو میری جیب کٹ کے بھاگ رہا تھا انسپیکٹر صاحب کہ ٹرک کے نیچے آکے مر گیا لیکن کاش اس کی جگہ میں مر جاتا نہیں ایسے نہیں کہتے بیٹا ایسے نہیں کہتے مت کہیئے مجھے بیٹا میں تو آپ کے لئے ایک بکاؤ چیز ہوں اور شاید آپ نے مجھے پیدا اس لئے کیا تھا جیسے کسائی ایک بکرے کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے اور ایک دن اس کی بوٹی بوٹی پیچ ڈالتا ہے بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے یہ سب کچھ تو میں نے تمہیں راجہ سے راجہ صاحب برانے کیلئے کیا تھا جھوٹ بولتے ہیں آپ میں سب کچھ سن چکا ہوں میری زندگی کیلئے آپ نے کرن سے زبرستی طلاق کے کاغذات پر سائن کروائے ارے کرن تو غیر تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنے سحاک کی قربانی دے دی لیکن آپ تو میرے اپنے باپ تھے ڈائڈ میں آپ کا اپنا بیٹا تھا آپ کا اپنا خون پھر آپ وہ ساپ کیوں بن گئے جو اپنے بچوں کو خود ہی نگل جاتا ہے بس کر دو بیٹا بس کر دو بس کر دو اب یہ آسو کیسے ایم ڈی شیخ صاحب آپ کا بانڈ تو نکل چکا اب کہیں نوٹوں سے کہ آپ کے آسو پہنچ ڈالیں کیونکہ میں آج آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں گوڈ بائی ایم ڈی شیخ صاحب راجہ 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 صاحب آپ زندہ ہیں میری روح تو اس شیش محل میں قید ہے اور بھلا روح کے بغیر کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے لیکن آپ کی موت کا سن کر تو کیرن نے خواب آور گولیاں کھا کر موت کو گلے لگا لیا ہے سیخ صاحب نیم مردہ کیرن کو ہسپتال لے کر گئے ہیں کیرن موسیقی 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 تمہیں تو ایک باپ کی بیبسی کا تماشا دیکھنے کے لیے آنا ہی چاہیئے تھا آج ہم واقعی بہت بیبس ہیں بہت بیبس ہیں آج جب اپنی مرتی بیٹی کی ہونٹوں پر تمہارا نام سنا تو ہمارا دل چاہا کہ چودہ سو سال پرانی رسم میں ایک بار پھر زندہ کر دی جائے جس میں باپ بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں سندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ جب بیٹیاں غیروں کا نام لے لے کر مرتی ہیں تو بیٹیاں نہیں مرتی باپ مر جاتے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میری کرن کہاں ہے کہاں ہے میری کرن میں تجھے بھی وہیں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میری کرن ہے آج کرن کا باپ ہی نہیں راجہ کا باپ بھی روئے گا نہیں کرن کو موت کا رسطہ دکھایا مجھے کیا پتت کب پتتا مجھے کہ جو چراغ بجھانے جا رہا ہو وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی آج آج ساتھ سوائے مجھے دولت بڑی بے مائنی چیز ہے اس دولت سے مہنگی مہنگی دوائیں تو خریدی جا سکتی ہے لیکن صحت نہیں مہنگے مہنگے بیٹ تو خریدے جا سکتے ہیں لیکن نین نہیں مار دو مار دو کرامت اللہ مار دو مجھے اور میری قبر پر لکھوا دینا کہ ایس دنیا میں آنے ہونو اپنے رب سے صحت مانگو عزت مانگو دولت نا مانگو اس لیے کہ اگر دولت اتنی ہی اچھی چیز ہوتی تو خدا کبھی نہ کہتا کہ اگر مجھے ڈھوننا ہے تو غریبوں میں ڈھونو یاک薺 مجھے 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 ایک لالچی کتا مرآ اے! لالچی کتا مرآ اے! شیز نومور! نہیں! نہیں! میری کنے نہیں مر سکتی! نہیں! آنک ellas کون خارن تم نے اکیسہ کہا دیا کونخ مر گئی کس طرح کہا دیا۔ تم کہے کہا کرن مر گئی دفاہ ہو جائیہاہاں کرن، اٹھو کرن، کرن، تم نہیں مرسکتی کرن، کرن آگیں کھولو کرن، کرن اٹھو، میں آگیا ہوں آکھیں کھولو کرن,, کرن تیرن تم نہیں مرسکتی کھین، اٹھو tua، تم مجھے چوڑ کے نہیں جا سکتی کرن اٹھو اٹھو کرن کچھ بولو آئے کچھ بولو کچھ بولو آئے کچھ بولو میری جان یہ آنکھیں کھولو یوں مجھ سے روٹو نہ 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 موسیقی تو بولای تو کچھ بولو موسیقی تو بولای تو کچھ بولو میں کیوں نہ آنکھیں کھولو وہ جیت گیا پیار میرا 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 موسیقی